آپ کو بتانے جارہوں کہ جب آپ ہنمان جی کی سیوہ کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سیسے سنکیت دکھائے دیتے ہیں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہنمان جی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی سیوہ سے پرسند ہے دیکھئے جو بھی ہنمان جی کی سیوہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو ہے تو دھیان سے اس ویڈیو کو سننا اور بیچ میں سکپ کر کر کے ویڈیو کو مت سننا ورنہ سمجھ میں بلکل بھی نہیں آئے گا جو ہنمان جی کی سیوہ ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انہیں انبہب ہوتے ہیں یا جو بھی ہنمان جی انہیں سنکیت دیتے ہیں وہ سب نیر بھر کرتا ہے ان کے نیموں پر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہنمان جی کی آپ منگلوار کو یا شنیوار کو آپ پوجہ کرتے ہیں باقی دن آپ تامسک چیزوں کا سیون کریں ماس مدیرہ کا سیون کریں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو سنکیت دیں ہنمان جی اور آپ کو سفن کے مادن سے یا پھر شاکشاتکار آپ کا ہو تو ہنمان جی کی جو سیوہ ہوتے ہیں ان کے لئے سب سے مہتفن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان نیموں کا پالنگ کریں دوسری بات یہ کہ ہنمان جی کی جب آپ سیوہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دو دن سیوہ کری دس دن سیوہ کری اور آپ کو ہنمان جی کے درشن ہو گئے میں نے بابا بھولینات کی سادنہ کے بعد ایک سادنہ کی تھی گرو گرو کھناجی مہاراج اور گوگا جہرویر کی گیارہ دن کی سادنہ تھی اس کے انبھاب آپ کو میں نے بتائے تھے ساتھ ہی میرے جو سحیق دیوتا ہوں میں بالا جی مہاراج پیترا سرکار بہرو بابا ماتا کالی یہ بھی آتے ہیں یعنی کہ میں ان سے بھی کارے لیتا ہوں بالا جی مہاراج سے جب میں کارے لیتا ہوں جب بھیر پڑتی ہے تب اس سمیں میں ان کا آوان کرتا ہوں کیونکہ بالا جی مہاراج جو ہیں وہ ایک تو شد اور پیتر دیوتا ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایسا سنکٹ جو نہ آ رہا ہو جو وچنوں میں بند کر بھیجا گیا ہو اس کو نکالنے کے لیے اس کا بندھن کرنے کے لیے بالا جی مہاراج کا میں آوان کرتا ہوں کیونکہ بالا جی مہاراج اپنے آپ میں بہت بڑی شکتی کے مالک ہے شنیوار اور منگلوار میں بالا جی کی میں سیوہ کرتا ہوں باقی دن بابا بھولینات کی میں سیوہ کرتا ہوں آپ جانتے ہیں بابا بھولینات کا میں سیوہ کرتا ہوں اور جب بھی میں مندر جاتا ہوں کیونکہ میں کئی ور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کر پاؤ تو ایک کلاؤہ لو اس میں گیارہ گانٹیں رام نام کی باندھو یا کس گانٹیں رام نام کی باندھو یا اکیون گانٹیں یا ایک سو آٹھ گانٹیں شری رام نام کی باندھو اور بالا جی مہاراج کی جو مندر میں مورتی ہو جو سندوری مورتی ہو اس پر آپ اس کو چڑھاتا تو بالا جی مہاراج بہت زیادہ پرسند ہوتے ہیں ہنمان جی مہاراج بہت زیادہ پرسند ہوتے ہیں آپ کے تمام سنکھٹوں کو کٹتے ہیں ادھکتر جن پر کرپا ہوتی ہے بالا جی مہاراج کی خاص طور پر ان لوگوں پر جو بالا جی مہاراج سے کارے لیتے ہیں بالا جی مہاراج سے کارے نہیں ان سے ونتی کر کے ان سے کارے لیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے آدھین نہیں ہے تو جو بابا سے کارے لیتے ہیں اپنی ونتی کر کر ناک رگڑ کر وہ لوگ ان کو جو انبھا ہوتے ہیں یا پھر جو ان کو سفن کے مادم سے دکھائے دیتے ہیں یا ان کے جو کار رہو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے اگر انبھا ہوتے ہیں اگر آپ کو سنکیت چاہیے کہ ہنمان جی آپ کو سنکیت دے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کونگوں سے سنکیت آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہنمان جی آپ کو آپ پر کرپا کرتے ہیں پرسند ہوتے ہیں آپ کی جب سیوہ صحیح چل رہی ہوتی ہے سیوہ کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ہنمان جی کی سیوہ کیسے آپ کو کرنے ویسے بالا جی جب آپ جاتے ہیں مہندی پور بالا جی جو وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو سیوہ بتا دیں گے کہ کیسے سیوہ آپ کو کرنے چاہیے بالا جی کی پریترہ سرکار کی بہرو بابا کی ماتا کالی کی کیسے سیوہ آپ کو کرنے چاہیے کیا بھوک آپ کو دینا چاہیے کن کن نیاموں کا پالن کرنا چاہیے بالا جی میں جو ہنمان جی کے دوتھ ہوتے ہیں وہ کار رہ کرتے ہیں اور جب آپ ہنمان جی کی سیوہ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے ہنمان جی سوہم نہیں آتے ان کے گھن ان کے جو دوتھ ہوا آتے ہیں کیونکہ ہنمان جی سوہم بھگوان شریرام نام میں لین رہتے ہیں ایسا نہیں رہتا کہ ہمیشہ وہ لین رہتے ہیں وہ گدی بھی لگاتے ہیں اور نیائے بھی کرتے ہیں ہنمان جی ادھکتر شریرام نام میں لین رہتے ہیں اور ان کے جو گڑوں کے جو سیوہ ہوتے ہیں وہی کار رہ کرتے ہیں تو جب ہنمان جی کی آپ سیوہ شروع کرتے ہیں جس گھر میں بھی ہنمان جی کی سیوہ ہوتی ہے تو پہلی بات تو نیاموں کا پالن ہونا چاہیے تامسک چیزوں کا بلکل پرہیج ہونا چاہیے اگر آپ شد روپ سے بالا جی مہراج کی سیوہ کرتے ہیں تو لسن پیاز تک آپ کو اس کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ بالا جی میں رمنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ بالا جی میں رم جاؤ بابا کو پرابت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سنسار کو چھوڑنا ہوگا سنسار کو مطلب جیسے آپ یہ سوچوں کی لسن پیاز چھوڑ دیں گے تو ہم رستداری میں جائیں گے کہیں جائیں گے تو وہاں تو بینہ پیاز لسن کی سبجی یہ کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ آپ کو سوچنا ہے کیونکہ آپ خود کو سمرپن کر رہے ہیں بالا جی مہاراج کو تو جب آپ ان کی سیوہ اٹھاتے ہیں تو وہ آپ پر کرپا کرتے ہیں جب آپ ان کے لئے کچھ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑتے ہیں اور وہی دربار جو بالا جی میں دربار استحت ہے جہاں پر لوگوں کے سنکٹ کٹتے ہیں پھر وہی دربار وہی دوت آپ کے جو گھر کا مندر ہوتا وہاں پر بھی ویراجمان ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں سنکٹوں کو کٹتے ہیں تو جس گھر میں بالا جی کی سیوہ ہوتی ہے پون نیوموں کے ساتھ جیسے میں آپ کو ہوتا ہے ناہ دھوکے پوجا کرنا تامسیٹ جو کا پریج کرنا لسن پیاج کا پریج کرنا ساتھی صبح سام بالا جی مہاراج کی آرتی کرنا گیاریوے بھوک دینا ان کے مندر کا جاب کرنا وہاں پر بالا جی مہاراج کے دوت ساخشات ودیمان ہوتے ہیں اور بالا جی مہاراج کا انچ بھی وہاں پر ودیمان ہوتا ہے اور بالا جی مہاراج کرپا کرتے ہیں تو اس لئے بالا جی مہاراج کے نیوموں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ بالا جی مہاراج کی سیوہ کرتے ہیں یا انہے کسی دیوی یا دیوزہ کی سیوہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو جوڑتے ہیں وہ سب سے بڑا مادیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپنے سپنے کے مادیم سے ہی سب سے پہلے آپ کو سنکیت ملتا ہے دھیان رکھنا بڑے سے بڑے صدھ ہو یا صادق ہو یا بھگت ہو سب سے پہلا سنکیت انہیں سپن کے مادیم سے ملتا ہے دارک کبھی آپ نے نہ تو سناوگا نہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شخشتکار ایک بار ہو گیا آپ کو سپن کے مادیم سے ہی سنکیت دیوتا دیتے ہیں پہلی بار اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ ان کی سیوہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے سنکیت آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہی سنکیت آپ کے جیون میں بھی پھر آپ کو دکھائے دیتے ہیں تو پہلا سنکیت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپن کے مادیم سے بہت سارے بندروں کا دکھائے دینا آپ کو سپن میں ایسا دکھائے دیئے کہ کوئی بندر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے کوئی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے کوئی آپ کے سیر پر ہاتھ فیر رہا ہے آپ بندر کے چرنوں میں ہیں یا بندر جو ہیں وہ آپ کو گڑ چنے کھاتے ہیں یا آپ گڑ چنے ان کو دے رہے ہیں ہوتا ہے سپن میں آپ کو رام نام سنائے دینا جب آپ بالا جی مہارا 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 جی کی سیوہ کرتے ہیں انہیں ان کا جو جھکا ہے وہ شریرام اور بھگوان بھولینات کی طرف ہوتا ہے کیونکہ بھولینات کے وہ انشافتار ہیں اور شریرام ان کے پریہ ہیں تو ان کی طرف ان کا آکرشن جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے سپن کے مادم سے آپ کو شیو لنگ دکھائی دینا یا پھر آپ کو اس طریقے سے دکھائی دینا کہ بھگوان شیو جو ہیں وہ آپ پر کرپا کر رہے ہیں بھگوان شیو کی جٹا سے گنگا بہر رہی ہے اور آپ کے اوپر گر رہی ہے اس طریقے کے سنکیت بھی آپ کو ہنمان جی کی کرپا کا ہی سنکیت ہوتے ہیں سپن میں آپ کو گھنٹیوں کی آواز سنائے دینا ایسا لگنا کہ جیسے بہت ساری گھنٹیاں ایک ساتھ بج رہی ہیں تو یہ سنکیت بھی ہنمان جی کی کرپا کا ہی سنکیت ہوتا ہے ساتھی بالا جی ماراج کی صد مورتی کا دکھائی دینا جیسے مہندیپور بالا جی میں بالا جی ماراج کی صد مورتی ہے ساتھی جو سرم پرکٹ ہوئی اور اس افسر ساتھی مکدج بالا جی ہے اور آمن لا ماراج جو ہے وہ اس کرلہ ہے وہ مورتییاں جو آپ کو دکھائی دیتی ہے تو یہ جب سنکیت بالا جی مہاراج کی کرپا کا ہی سنکیت ہوتا ہے اور ایک سب سے بڑا سنکیت ہوتا ہے بہت Battle поэтому ڈھی جو تی تی ہو تی تو آپ کو وہ جو تی بہت بڑی ہوتیتے بھی دکھائی دیتی ہے تو یہ سنکیت بالا جی مہاراج کیاو اس سنکیت ہوتا ہے تو اب بالا جی مہاراج کی آپ سیوہ شروع کرتے ہیں تو آپ کا جھکاو بھگوان شریرام کی طرف اور بھگوان شیو کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے بھی بھگوان شریرام کے عراد ہیں بھگوان شیو تو یہ سنکیت آپ کو دکھائی دیتے ہیں بالاجی مہاراج کی سیوہ میں آپ کو پتائی ہے بالاجی مہاراج کی جب سیوہ آپ کہہ رہتے ہیں اس سے پہلے رام نام آپ لیتے ہیں جتنا رام نام لیتے ہیں ہوتا نہیں بالاجی کی گھرپی آپ کو پرابت ہوتی ہے تو بالاجی کی جب گھر پہ بھی سیوا کریں تو جے رام شریع رام جے جے رام اس مہامنطر کا جاپ جرور کریں چاہے آپ ایک مالہ کریں تو حنمان جی مہاراج کرپاپ پر جرور کریں گے تو مجھا اچھا ہی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں تو ویڈیو کے نیچے جلال کرک بٹن سبسکرائب کا اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے گھنٹے کے نشان کو تاکہ جو بھی ہم جانکاری ڈالیں سب سے پہلے آپ کو پرافت ہو ساتھی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بہن اور بھائیے تک تاکہ اور لوگوں تک جانکاری پہنچے اور جن لوگ کا یہ پرشن ہے کہ بھالا جی مہاراج کی کرپا کے سنکیت کیا ہوتے ہیں ان کو یہ ویڈیو پرافت ہو میں باہ بھولے نا سیمینتی کرتا ہوں کہ بابا کرپا کریں آپ پر کرپا کریں آپ کے گھر پر کرپا کریں آپ کے گھر میں سکھ سمردی لائیں تمام خوشیں آپ کی جھولیوں ڈالیں ہم ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے